نیجی کار سرویس کے وینڈرز اور کیپٹنز نے کراچی پریس کلب کے باہر کمپنی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے کمپنی کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی مظاہرین کا کہنا ہے کہ کمپنی نے ان کے بونس بھی روک رکھے ہیں جبکہ حاصل ہونے والے منافع میں بھی کمپنی انہیں ان کا صحیح حصہ نہیں دے رہی اس موقع پر ذرائب لا غیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن اور وینڈر نومان نے کہا میں کریم کا وینڈر بھی ہوں اور کیپٹن بھی ہوں میری تین سے چار گاڑیاں چل رہی ہیں اور میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں دوست بھی ہیں ہم یہاں پر اس لئے کٹھے ہوئے ہیں کہ کریم ہمارا ساتھ فراوڈ کر رہا ہے ہمارا موشی قتل کر رہا ہے فراوڈ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ جب ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ روپے کی گاڑیاں انویسٹ کریں جب پیٹرول کے ریٹ نیچے تھے تب ان کے ریٹ جو ہیں وہ اوپر تھے آج پیٹرول کے ریٹ کم ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے ریٹ مزید کم کر دی ہیں کریم کی ذاتی انویسمنٹ تو کوئی بھی نہیں لے گی یہ بھی تمام انویسمنٹ ہماری ہیں جب تمام انویسمنٹ ہماری ہیں تو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریم اندر اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے کیسے کر سکتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ کریم نے ہم سے یہ کہا کہ ایک رائٹ جو ہوگی اس کا بل اگر سو روپے بنتا ہے تو اس میں سے اسی روپے آپ کے بیس روپے ان کے یعنی بیس پرشنڈ ان کا اسی پرشنڈ ہمارا جبکہ کریم ہمارے ساتھ کچھ ایسی ٹیکنیکل گیم کر رہا ہے کہ کبھی تیس پرشنڈ کاٹتا ہے کبھی 35 پرشنڈ کاٹتا ہے کبھی 40 پرشنڈ کاٹتا ہے جب ہم ان کے ساتھ جا کر بیٹھنر کہتے ہیں یا آؤ کلکولٹر کے بیٹھ کے حساب کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا وہ ہمیں سسٹر میرر کہہ کے واپس بیچ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے مسئلے مسئل کاغس پر لکھ کر ہمارے پاس آجاؤ بڑے طریقے سے سیولائز طریقے سے کیونکہ سب پڑے لکھے لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں کیونکہ ہماری پولیس ویریفکیشن ہوتی ہیں ایسے ہی کوئی وینڈر یا کیپٹن نہیں بن جاتا ہماری پولیس ویریفکیشن ہوتی ہیں ہمارے گھروں کی تصابیریں لی جاتی ہیں پھر جا کے ہم کیپٹن بنتے ہیں یا وینڈر بنتے ہیں اپنی گاڑی روڈ کے اوپر اتارتے ہیں کیپٹن اور وینڈر نومان نے مزید کہا ہم نے ان کے تمام جو ان کی ریکارمنٹس تھی وہ پوری کی لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آو ہمیں لکھ کر دو ہم لکھ کر دیتے ہیں اس کے پر عمل نہیں ہوتا جب ہم کٹھے ہو کے دوبارہ پوچھنے جاتے کہ ہمارا مسئلہ کا کیا حال نکالا تو ہمیں تھریٹ کرتے ہیں پولیس بلا لیتے ہیں رینجرز بلا لیتے ہیں اور جب پولیس ویریفکیشن ہوتی تو کوئی بھی شریف آدمی مان نہیں کھڑا ہوگا اس کو یہ ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سارے بھائی تکلیف ہوئی ہے تو کٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم نے اپنی ہر طریقے سے کوشش کی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھیں دیکھیں انہوں نے سنوائی نہیں کی ہر طبعہ کہتے ہیں لکھ کر دے جاؤ جب ہم لکھ کر دے کے جاتے ہیں ایک اور وینڈر ارسلان نے کہا ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دو سال تک کوئی ریٹ چینج نہیں کریں گے انہوں نے اب جو ریٹ کم کر دیئے ہیں اور اس ریٹ کم ہونے کے جاتے ڈائریکٹ ہمیں امپیکٹ ہو رہا ہے پہلے جو رائٹ بنتی تھی وہ ہمیں دن میں دس کرنی ہوتی تھی وہ بڑھا کے بارہ کر دیئے ہیں اور گرنٹی امانٹ جو پہلے 3500 روپے تھا وہ کم کر کے 3500 روپے کرتی ہے اور جو 400 روپے تھا وہ بھی کم کر دی ہے یعنی کہ اب آپ کرولا چلاو یا آپ مہران چلاو آپ کو ایک ہی طرح کے پیسے ملیں گے اچھا اس کے علاوہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے کیپٹنز کے اور وینڈرز کے بونس کاٹ لیتے ہیں مختلف بہانے بنا کے یہ بونس کاٹ لیتے ہیں کریم جو ہے اس پورے کاروبار کے اندر 20% پارٹنر ہیں اور باقی 80% پارٹنر ہم لوگ ہیں جو کہ وینڈرز ہیں جن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ انویسٹمنٹ ہماری 80% کے پارٹنر ہونے کے بعد وجود صرف کریم کی مونوپولی چلتی ہے آئے دن پالیسی چینج کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے نقصان ہونے کی وجہ سے جب ہم ان کے بعد جاتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں تو بولتے ہیں لکھ کے دے دو جب لکھ کے دے کے جا کے دوبارہ آتے ہیں تو بولتے ہیں کیا ہوا تھا وینڈر ارسلان کا مزید کہنا تھا جو لوگوں ساتھ ظلم کر رہا ہے لوگوں نے رمضان کے اندر بارہ بارہ تیرہ درہ گھنٹے گاڑی چلائی اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے بانے کر کے ان کے جو بونسز کاٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پڑی مشکلات ہوئی ہیں ایت کے دنوں کے اندر لوگ چیزیں باٹھتے ہیں ہماری یہ لوگ مہنگائی کر دیتے ہیں ہمیں لوگوں سے زیادہ پیسے لیتے ہیں اور ہمیں کم پیسے دے رہے ہیں ہم نے ابھی آج جمع ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی جمع ہو چکے ہیں ابھی ہماری اس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے اب ہم آجسہ آجسہ اسمبل ہوں گے اور دیکھیں گے ہم لوگ کیا کیا چیز کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ سے جو بھی کچھ ہو سکے گا ہم لوگ ہاں پر اپنی درخواست لے کے جائیں گے اور اپنے انصاف لینے کے لیے ہر فورم پہ ہم لڑیں گے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریصی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز سرف ٹین این ٹی وی پر